وزیراعظم کی چینی کمپنیو کو پاکستان میں سرمایہ کاری کیلئے ہر ممکن تاؤن کی یقین دہانی وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان سے چینی کمپنیو کے سربراہان کے وفت نے ملاقات کی جس میں چینی صفیر نونگ رونگ بھی موجود تھے شہباز شریف نے کہا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں ملک بھر سے مسلم لگنون کی کمیابی ایک نئی صبح کا آغاز ہے خاص طور پر پنجاب سے انتخابی نتائج پارٹی کی پنجاب میں عوام خدمت کی تائید ہیں اس کمیابی پر اللہ تعالیٰ کے حضور نوافل ادا کریں سجدہ شکر بجا لائیں انشاءاللہ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات سے بننے والے مومنٹم کو نئی قوت سے مہمیز دیں گے افغانستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں امریکی صدر جو بائیڈن پر وزیراعظم ران خان سے رابطے کیلئے دباؤ بڑھ گیا ڈیموکریٹ سینیٹر کریس وین نے کہا ہے کہ افغانستانی صورتحال کے تناظر میں صدر جو بائیڈن پاکستانی وزیراعظم امران خان سے رابطہ کریں صدر جو بائیڈن اور امران خان کے درمیان رابطے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں گورنر پنجاب چدر سرور نے بھارت کو ایکسپوز کرنے والے برطانوی رکنے پارلیمنٹ کی ویڈیو شیئر کر دی انہوں نے کہا کہ بھارت مسلمانوں اور امن کا سب سے بڑا دشمن اور دشتگردوں کا سہلتکار ہے پاکستان آج بھی امن کے ساتھ مگر بھارت امن دشمنوں اور دشتگردوں کے ساتھ کھڑا ہے افغانستان میں امن بھی بھارت سے بہتاشت نہیں ہو رہا وہ سازشیں کر رہا ہے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر بڑھائے مہاجرین بے گھر افراد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے قابل پہنچ گئے یو این ہائی کمیشنر کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے امداد کی ضرورت ہے 35 لاکھ بے گھر افراد کی صورتحال کا جائزہ لیں گے برطانوی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کی آدھے آبادی کو امداد کی ضرورت ہے فرح خبیب نے کہا ہے کہ کنٹونمنٹ انتخابات میں عوام نے ملکیر وزیراعظم عمران خان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ایک بار پھر پی ٹی آئی سب سے زیادہ نشستوں کے ساتھ سرفیرست بلکہ واحد قوم پارٹی کے طور پر ابر کر سامنے آئی جس نے تمام صوبوں میں نمائندگی حاصل کی ہے مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی سکڑ کر علاقائی جماعتیں بن چکی ہیں حمزہ شہباز کو کہنا ہے کہ کنٹونمنٹ بوٹس کے انتخابات میں کمیابی عوام کی خدمت کا نتیجہ ہے دوہزار تئیس کے عام انتخابات میں بھی محنت کریں گے کنٹونمنٹ بوٹس میں کمیابی پر پوری جماعت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کارکنوں نے پارٹی کی خدمت کا پیغام گلی گلی پہنچایا پی ایم ایل نے پانچ اشاریہ آٹھ کا گروتھ ریٹ اورنج ٹرین اور میٹرو کی فرہامی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ جیسے خدمات عوام کو فرہام کی اور سابق وفا کی سیکیٹری کولم نگار اور دانشور ڈاکٹر سفدر محمود انتقال کر گئے ڈاکٹر سفدر محمود روزنامہ جنگ میں کولم نگار تھے وہ صبح بخیر کے عنوان سے کولم لکھا کرتے تھے ڈاکٹر سفدر محمود کے کتابوں کے مصنف بھی تھے ڈاکٹر سفدر محمود کی نماز جنازہ بعد نماز زہر ڈیفنس لاہور میں ادا کی گئی